موسیقی السلام علیکم میرے عزیز دوستو اسلام ایک بہت ہی صاف سترہ مذہب ہے بلکہ اس کی تعلیم انتہائی مکمل اور جامع ہے بات چاہے پیدائش کی ہو یا موت کی یہ زندگی کے ہر پہلو میں ہمارے لئے رہنمائی کرتا ہے میرے عزیز دوستو بچہ پیدا ہوتے ہی کیوں روتا ہے یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہر کوئی جاننا چاہتا ہے اور اس کا جواب کیا ہے یہ سب جانیں گے آپ اس ویڈیو میں میرے دوستو اگر بچہ پیدا ہوتے ہی نہ روئے تو سمجھ لو آپ کے لئے بری خبر ہے کیونکہ وہ ہم مرا ہوا ہے اگر وہ بچہ پیدا ہوتے ہی روئے تو سمجھ لو آپ کے لئے خوشی کی خبر ہے کہ وہ زندہ ہے کیونکہ دوستو بچوں کے فیفڑوں میں ایمینیوٹک فلیوڈ بھرا ہوتا ہے یہ وہ پانی ہوتا ہے جو ماں کے پیٹ میں بچوں کو محفوظ رکھتا ہے جو فیفڑوں میں آکسیجن کے چینجنگ میں روک بنا ہوتا ہے اس لئے اس پانی کو فیفڑوں سے نکالنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ بچہ زور سے چلائے بچے کے چلانے کے وجہ سے ایمینیوٹک فلیوڈ کا پانی فیفڑوں سے نکل جاتا ہے اور بچہ ساس لینے کے قابل ہو جاتا ہے اور اگر بچہ نہ روئے تو اس پانی کا فیفڑوں میں ہونے کی وجہ سے اور آکسیجن نہ ملنے کے وجہ سے بچے کی موت بھی ہو سکتی ہے تو یہ تو ہو گئی سائنس کی بات تو اب جانتے ہیں اسلام کیا کہتا ہے اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی کیوں روتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ایک بنی آدم یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد پیدا ہوتی ہے بچے کی پیدائش کے وقت شیطان اسے چھوتا ہے اور بچہ شیطان کے چھونے سے جور سے چلاتا ہے سوائے حضرت مریم اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پھر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس کی وجہ مریم علیہ السلام کی ماں کی دعا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر سنتیس میں ارشاد ہوتا ہے اے اللہ میں مریم اور اس کے اولاد کو شیطان مردود سے تری پناہ میں دیتی ہوں اس لیے ناظرین جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کے کان میں ازان پڑنی چاہیے حضرت حسن بن عری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے یہاں بچہ پیدا ہو تو اس کے دائے کان میں ازان اور بائے کان میں اکامت پڑے میرے عزیز دوستو آج سے پہلے علماء کرام نے اس کے بارے میں جو حکمتیں جو بیان کی ہے کی وہ یہ ہے کہ ازان کی آواز سے شیطان بھاگ جاتا ہے جس کی وجہ سے بچہ اس کے شر سے محفوظ رہتا ہے اس کے علاوہ اس میں یہ بھی مسئلہ بیان کیا جاتا ہے کہ بچے کے دنیا میں آتے ہی اسے دعوت ملے وہ عقیدہ توحید عقیدہ رسالت اور نماز کی دعوت ہو اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام سمجھنے پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین سم آمین امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اسے لائک اور شیئر کر کے ہماری حوصلہ افضائی کیجئے گا اور ویڈیو پانے کیلئے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اپنا اور اپنے رشتداروں کا دوستوں کا خوب خیال رکھنا میں ملتا ہوں آپ کو اگلے ویڈیو میں اللہ حفیظ